تو اینی وی پیزا کمپیر ٹو دس فروٹ اگر آپ کبھی تفکر اور تدبر کر لیں مقابلہ ہی نہیں ہے انگریڈینٹس کا لیکن نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی ڈسٹریکٹڈ ہے کچھ لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ سر اسلام اگر اتنا سچا ہے اور اتنا کنونسنگ ہے تو کیوں لوگ عمل نہیں کرتے اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح ہمارا رویہ ہر خالص چیز کے حوالے سے کیر لیس ہے زندگی میں تو بس اسلام کے حالے سے بھی کیر لیس ہے کیونکہ اسلام سے ادا خالص وی آف لائیو کوئی ہے ہی نہیں دودھ کتنے لوگ پیتے ہیں انہیں سب پتا ہے انگریڈینٹس پتا ہے اس کی پاور پتا ہے سب کو پتا ہے راست ہونا اچھا ہے کتنے لوگ راست ہوتے ہیں کیر لیس ہے نا کیر لیس لیس ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک انشاءاللہ پرسپیکٹیو دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ ڈیری ملک ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کھا سکتے ہرام ہے پر تھوڑا سا سوچیں کہ دیری ملک میں جو شگر ہے وہ 56 گرام ہے اس کی جو شگر کی ویلیو ہے یہ یہاں پر کہاں پر لکھی ہے کہیں پر لکھی ہے کاربوائیڈریٹس تو 56.5 گرام پھر شگر شگر is 56 گرام in a ڈیری ملک اور لیٹ می آسیو ایک ٹی سپون میں کتنے گرام شگر آ جاتی ہے 4.2 گرام in one ٹی سپون which means 14 چمچے شگر جائے اور ڈیری ملک چودہ چمچے جب آپ ڈیری ملک کی پوری ایک بار کھا جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 14 چمچے چینی کے آپ کھا گئے آپ شگر کے جو اثرات ہے بوڈی پہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے compare it with a banana energy 89 calorie ہے protein 1.1 گرام ہے carbohydrates 23 گرام ہے total fat 0.3 گرام ہے میں نے پورا آپ کو اس کا انگریڈینٹس جو ہے وہ کھول کر دکھا دیں کہ banana یہ ہے compare it with the health benefits اور banana اس سارے health benefits available ہیں health score kidney disorder provides relief from stomach ulcers aids in treating piles provides relief from reduces inflammation وغیرہ وغیرہ بہت سے اور بہت سے فائدے ہیں apple compare apple with dairy milk dairy milk کیا ہے اللہ تعالیٰ کی creation کے سامنے یقین کریں آپ ایک apple کی بائٹ لیں اور dairy milk کی بائٹ لیں اور آپ کو اگر فرق محسوس نہ ہوا خالص چیز کا اللہ تعالیٰ کی چیز کا اور اللہ تعالیٰ جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنا ہی ہے اگر apple کے بیچ میں زمین میں موں گا وہ نیا پودا نکل آئے گا خجور کا بیچ پھینکتا ہوں نیا پودا نکل آئے گا یہ اللہ کی creation dairy milk کا ریپر دفن کروں گا کچھ بھی نہیں نکلے گا تو یہ اللہ کی creation compared to the creation by human kind کچھ بھی نہیں ہے خالص ہے بنینا کو ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا اندر سے zero وہ تو چھلکا چڑھا پر dairy milk کو بدا نہیں کہا کہا سے وہ آئی ہے اور کس کس process سے گزری ہے anyway آپ سمجھیں گے dairy milk کا بہت ہی خلاف ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کھا سکتے ہیں چوکلٹس لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا intelligent decisions لیں لائف میں fiber antioxidant vitamin c potassium apple an apple a day keeps the doctor away بڑا famous quote ہے apples are good for iron biotane fiber and calories زبردست یہ صبح جو apple لیتا ہے وہ بہت active رہتا ہے benefits of honey honey تو indisputable شہد کہ جتنے میں تعریفیں یہاں پہ کروں وہ کم ہے اور آپ کو بہتر پتا ہے reduces ulcers blood sugar regulation probiotic beautiful and healthy skin ہے soothes cuffs boost memory provides nutrients anti-bacterial air treats wounds and heels burns heel burns out یہ ایک ویڈیو کوشش کرتا ہو اگر چل جائے ذرا یہ ویڈیو play کریں گے آپ اور یہ play وہاں play کا button آئے گا یہ کوکا کولا کا سیو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے ایک انٹرویور کے ساتھ اور وہ انٹرویور دیکھیں اس کیا کرتا ہے خیر وہ شرمندہ ہو جائد ہے اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے اس چیز کا نہیں چل رہی play کا button آئے گا وہاں وہیں پہ کلک کریں اس کو نا ہاں یہاں کلک کریں play کا button آئے گا وہاں سے نیچے نیچے play کا button چلیں کوئی بات نہیں اگر نہیں چل رہی تو میں بتا دیتا ہوں بہرحال یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھی ہوئی تھی کہ انٹرویور اس سے کہتا ہے کہ how many شگر ساشے of شگر are in one glass of coca coca cola جو سینما میں ملتا ہے وہ کہتا ہے maybe four five تو وہ اسے دکھاتا ہے چوبیس ساشے of شگر in one glass of coca cola چوبیس ساشے شگر کے جو اتنی ساشے ہوتے ہیں تو تھوڑا شگر کہتا ہے we know that's why diet koca ہی ہے اس میں zero sugar ہے لیکن وہ اس question کو answer نہیں کہ کہ آپ اتنی شگر کیوں عوام الناس کو جو آپ پلا رہے ہیں تو کوکا کولا کوکا کولا کا مقابلہ کر لیں ملک کے ساتھ شہد کے ساتھ جوسز فریش جوسز کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کوکا کولا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو انگریڈنٹس فریش جوس میں ہیں جو انگریڈنٹس اللہ کی خوراک میں ہیں وہ کہیں بھی نہیں اور ڈائیٹ کا بہت رول ہے یہ پریکٹیکل باتیں ہیں ڈائیٹ کا آپ کی فیزیولوجی آپ کی منٹل ہیلت ایسے نہیں رسول اللہ نے کہا حضرت عائشہ کہتی ہی جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی تھی اور غم کا تو سماہ ہوتا ہی ہے ظاہر ہے فوتگی کے بعد تو اللہ کے نبی کہتے تھے تلبینہ پکاؤ فور ویریلی دیر اس کیور آف ڈپریشن ان تلبینہ صحیح حدیث سنا رہا ہے تلبینہ میں ڈپریشن اور وری اور انگزائٹی کا کیور ہے ڈائیٹ کا بہت تعلق ہے سیروٹونن دیتا ہے تلبینہ جو ہے اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا تھا کہ اس کا مین انگریڈینٹ کیا ہے تو سیروٹونن سیروٹونن ہیپنیس کا کیمیکل سیروٹونن جو ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے تو بتا دی اپنی ڈائٹ ساری بیان ہے تبی نبی ہے سب کچھ ہے تو ہمارے گھروں میں وہ کتنی موجود ہے یہ ایک question ہے to think